یار حضرت اویسے کرنی رضی اللہ عنہوں کے عمل کو کون بھول سکتا ہے ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تا صاحب امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہے لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہ پاسکے ایک دن ماں سے عرض کی ماں گر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات کے لیے نہ چلا جاؤ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا ماں سے اجازت لی شوک و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں حضرت اویسے کرنی رضی اللہ عنہ انہی قطموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی حضرت اویسے کرنی رضی اللہ عنہ واپس چلے گے نا حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن چاند دن کے بعد جب میرے حضور مدینہ تل منورہ میں واپس تشریف لائے تو حضور نے آتے ہی پوچھا کہ میرے پیچھے کوئی شخص میرے سے ملاقات کے لیے تو نہیں آیا تھا عرض کی حضور آپ کو کیا لگا تو حضور فرمائے مجھے یمن والے یار کی خوشبو آ رہی ہے عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے حضور فرمائے وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں عرض کی حضور اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے تو حضور فرمائے ان کی بڑی اور نابینہ ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے جب ملاقات ہوئی تو حضور کا سلام پیش کیا بس نام سننا تاکہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے بار بار فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا آنکھوں میں آنسو بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لئے کیوں نہیں آئے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے وہ جہاں بھی تے نگاہ رسول میں تھے وہ دل رسول میں ترپا کرتے تھے